اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شویب خان ہے میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ٹرانسپلانٹ فیزیشن ہوں کیر ہاسپٹلز بنجارہ ہلز میں آج میں آج سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کی بلیک فنگس کیا ہے اس سے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا کیا کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں we will start from the beginning کی ہے کیا بھئی ہے بلیک فنگس it's a fungus فنگس ہے کلر بلیک ہے تو اس کو بلیک فنگس بولتے ہیں فنگس کیا ہے آم طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی دیواروں پہ فتروں پہ کنجال جمع ہو جاتا تو نارمل لینگویج میں it's a کنجال type of thing جس کو فنگس بولتے ہیں لیکن اس کا کلر بلیک ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو بلیک فنگس کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نیم میوکور مائکوسس ہے ہر فنگس صرف surface پہ رہتا لیکن یہ فنگس جس کو بلیک فنگس یا میوکور مائکوسس کہتے ہیں یہ اس کی roots جو ہے blood vessels کے اندر جا کے blood کو compromise کر دیتا blood flow کو روک دیتا جس کے وجہ سے tissues کے death ہوتی تو یہ فنگس جہاں بھی جاتا blood supply کو کاٹ دیتا جس کی وجہ سے nutritions نہیں جاتے and وہ particular حصہ مر جاتا اور dead ہو جاتا وہ tissues جو ہے dead ہو جاتے یہ کہاں کہاں ہو سکتا عام طور پہ کنجال کہاں کہاں ہو سکتا اسی طرح میوکور مائکوسس بھی وہاں وہاں ہو سکتا جس area میں body میں زیادہ moisture رہتا وہاں پہ for example جو ہے sinuses ہے ناک ہے آنکھ ہے یہ جو moist areas رہتے یہاں پہ most commonly جو ہے یہ میوکور مائکوسس پائے جاتا اور اس کو infect کر سکتا اور blood supply کو روک سکتا یہ کن لوگوں میں ہو سکتا یہ جیسا بتایا کہ immunity کم رہنے کے وجہ سے یہ fungus گروہ ہوتا عام طور پہ ہر کسی کو یہ fungus لگتا لیکن body کی immunity اس کو fight کرتی یہ second wave of corona pandemic میں دیکھا جا رہا ہے کہ extraordinary doses of steroids methylprednisolone dexamethasone tocilosimab bevacizumab various various medicines دیے جا رہے ہیں جان کو بچانے کے لیے coronavirus سے اسی کا side effect جو ہے body کی immunity اتنی low ہوتے جاری کہ fungus جیسی organisms بھی body میں گروہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر continuous nose میں oxygen لگاوار ہے گھروں میں cylinders اور oxygen humidifiers جس میں پانی بھی stedile نہیں ہے یہ continuous دیے جانا یہ اور risk factors ہے جس کے وجہ سے یہ fungus گروہ ہو سکتا اور it can be very deadly جن پیشنٹ کی age 50 سے زیادہ ہے جس کو sugar ہے جس کا control sugar کا برابر نہیں ہے پہلے سے kidney کا problem ہے یا liver کا problem ہے یا پہلے سے آستما ہے جو regular steroids inhalers لیتے یہ لوگوں میں یہ black fungus more commonly آ سکتا and it can be even life threatening اب یہ black fungus ہو گیا تو کیا کر سکتے کہیں بھی کنجل آ گیا تو کیا کر سکتے اس کو یا تو پہلے cause جس وجہ سے آرہا اس کو روکنا ہے یعنی body کی immunity کو build up کرنا ہے sugar کا control کرنا important ہے kidney کا problem میں اس کا علاج کرنا important ہے liver کا problem میں اس کو deal کرنا important ہے اسی ساتھ ساتھ اس کو scrape کر کے باہر نکالنا پڑتا ہے اس کا perfect treatment surgery ہے جس tissues میں آگے آئے ہے جس tissues کی blood supply کو یہ fungus روک رہا اور جو tissues کی death ہوتے جاری آہستہ آہستہ most commonly sinuses میں nose میں آنکھوں میں یہ tissues اس کو surgery کر کے نکالنا پڑتا till that time اس کو روکنے کے لیے ایک خصوصی medicine ہے جس کا نام M4 Teresin B ہے اس کو دیا جاتا ہے fungus کی growth کو روکنے کے واسطے یہاں پہ nephrology کا بہت اور گہرا تعلق ہے ایک kidney specialist کی ضرورت یہ point پہ پڑ سکتی کیونکہ یہ جو drug ہے نہ صرف fungus کو kill کرتا fungus کے body میں holes ڈال کے fungus کو مارتا اسی ساتھ ساتھ یہ drug kidney میں بھی جا کے damage cause کرنے کی صلائیت رکھتا ہے kidney cells کو holes ڈالتا اور kidney cells بھی damage ہوتے جس وجہ سے keratinine کا بڑھنا بہت common ہے approximately 100 لوگوں بھی دیا جائے تو 40 لوگوں کو keratin بڑھنے کا problem ہو سکتا اس کے ساتھ kidney کے چار functions جو ہے damage ہوتے kidney magnesium کو retain نہیں کر سکتا urine میں چلے جاتے رہتا low magnesium ہو جاتا second thing low potassium ہو جاتا یہ دو چیزیں can cause abnormal heart beating and patient can become very critical اس کے ساتھ it can cause increase in acid level of the body اور urine کا جو ہے control جو رہتا kidneys نہیں کر پاتے اور urine بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا اس کو nephrogenic diabetes and sepidus بولتے ہیں these four things again kidney کو damage create کر سکتے جس کے وجہ سے further keratin ان کا بڑھنا اور اس کو صحی وقت پہ اس کا علاج نہیں کرنا medicines کا doses adjust نہیں کرنا اس کے وجہ سے patient dialysis کے حد تک بھی جا سکتا اس میں correct time پہ intervention بہت important ہے اب amphiturism بھی دے رہے ہیں بھئی کیا کر سکتے فنگس کو ماننا ہے لیکن kidney کو بچانا ہے تو kidney کو بچانے کے four again simple techniques ہے جس کو اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ کیدنی کا damage ہونے کا chances کسی حد تک بہت کم ہو جائے گا نمبر ون کی injection دینے سے پہلے 500 ml normal saline کا injection لیا جائے body کو well hydrated کیا جائے کیونکہ amphiturism بھی kidney solution میں 5% dextrose solution میں mix کر کے اور پیرئیڈ آف 2 to 4 hours slowly دیا جائے تاکہ body اس کو tolerate کر سکے نمبر 3 جو N style cysteine بول tablet commonly available ہے medical halls میں موسینیک نام سے یا برونیک نام سے اس کو صبح شام یوز کیا جائے کسی حد تک ڈاٹا میں کسی حد تک روک سکتا ہے اگر کوئی ڈالیسس پہ چلا بھی جائے یہ میڈیسن کے وجہ سے تو 100% کیڈنی ریکووریبل ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے جان بچانا ہے میوک اور میکوسوس کو باڈی سے نکال نا ہے کیڈنی کا بعد میں ہم لوگ انشاءاللہ سامال لے سکتے میں امید کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ میڈیسن سٹارٹ کیا جائے اس سے پہلے ہر کوئی اپنا ایک بار کیڈنی کا فنکشن ٹیسٹ کر لیں اگر کیڈنی پہلے سے ڈیمیج ہے تو ریکووری کے چانسس اور کم ہو جاتے انشاءاللہ اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ باڈی کی امیونیٹی کو بڑھا جائے ہیوی یوز اج کو کم کیا جائے اور جو ہے گوڈ ڈائیٹ نیوٹریشن شگر کنٹرول بی پی کنٹرول is very important اسلام علیکم